اسلام علیکم فرنز میں نام کاشی فاہب دیکھ رہا پوائنٹ آف ٹیکنیک ایلی یوٹیوب شیئر ہیں سو فرنز کیسے ہو مید ہے کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوگئے ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو فرنز آج کی اس ویڈے میں ہم بات کرنے والا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے کہ اساس کو فرقی طرف سے دوبارہ سے کاشی کا طرولہ جو میسی ہے وہ دوبارہ سے سینو منا شروع ہو چکے ہیں وہ سارے لوگوں کو جہاں وہ پیسے منا شروع ہو چکے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے کاشی کا طرق پر میسی کر سکتے ہیں اور کیسے آپ جو ہیں بھی جہاں سے پیسے ارنک کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں نکروا سکتے ہیں اس کے لئے کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل کے اوپر تو ڈسکریپشن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا اوپر آئی ویٹنگ پر بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اکاسی کا طرق پر میسی کرنا ہے تاکہ آپ کے سنائٹی کا نمبر آپ نے سینڈ کیا ہے اس پر آپ کو پیسے مل سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو آپ سنائٹی کا طرقاقت میں سینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپک تین ایس ایمیس کون تھے ہیں اگر آپ کو سمجھ آتے ہیں تو آپ کے لئے تھوڑا سا اور بھی آسان ہوجاتا ہے تو جب آپ اکاسی قطرک اوپر میسل سینڈ کرتے تو آپ کو تین SMS دیکھنے کا ملتا ہے جو پہلا SMS ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ جو شناتی کا نمبر ہے یہ اساس کفالت کے لیے نہ ای لی جانے کہ آپ کو جو ہے عکاسی قطر کے اوپر جب آپ نے پہلے SMS کیا تھا تو آپ کے شناتی کاری کے اوپر پہلے پیسے آ چکے ہیں آپ نے جو ہے وہ اپنے اسی شناتی کاری کے نمبر کے اوپر پہلے پیسے آپ نکلوا چکے ہیں لہذا اب آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اس ایس ایم ایس کا یہ مطلب ہے اور جو دوسرا ایس ایم ایس آتا ہے وہ یہ آتا ہے اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ قبول ہو چکی ہے کچھ ہی دیر میں آپ کو جائے وہ احساس کفالے کے طرف سے ایس ایم ایس آئے گا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے جو سناتی کا نمبر اپنا سٹینڈ کیا ہے اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اس نمبر کے اوپر ہم جائے وہ بہتی جلد اس پر جائے وہ پیسے ٹرانسفر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کو یہ ایس ایم ایس آتا ہے کہ آپ کی درخواست کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو جائے وہ احساس کفالے کے طرف سے جائے وہ ایس ایم ایس سینڈ کیا جائے گا اگر آپ کو یہ ایس ایم ایس آتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھے کہ آپ کے شناتی کا نمبری کے اوپر بہت جلد پیسے آنے والے ہیں جو تیسرا ایس ایم ایس آتا ہے اگر آپ کو سب سے پہلا بہلا ایس ایم ایس آتا ہے کہ آپ کے اکاؤن کے آپ نے جو شناتی کا نمبر ان کو سینڈ کیا ہے اس پر اگر آپ کو یہ ایس ایم ایس آتا ہے کہ یہ سروس آپ کے اس نمبر کے اوپر مویسر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے شناتی کا نمبری کے اوپر پہلے ہی پیسے آ چکے ہیں بارہ زر پر آپ نے اپنے شناتی کا نمبر کے اوپر پہلے ہی پیسے بارہ زر آپ نکلوا چکے ہیں اب دوبارہ اگر آپ اکاسی کتر کے اوپر میسج سینڈ کرتے ہیں ان کو بیجتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملے گے اگر آپ کو یہ SMS آتا ہے کہ آپ کے درخواست کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد احساس کفارے کے طرف سے آپ کو SMS آئے گا اگر آپ کو یہ SMS آتا ہے تو پھر کنفرم ہے کہ آپ کے شرعاتی کا نمبر کے اوپر کچھ دیر میں پیسے آ جائیں گے ایک دو دن لگ جائیں گے پیسے آنے میں اور جیسے ہی آپ کے شراطی کا نمبری پر پیسے آئیں گے تو پھر وہ آپ کو میسیل کراتے ہیں کہ آپ کے شراطی کا نمبری پر پیسے آ چکے ہیں تو آپ اپنے جو ہے کسی بھی جانے کے کسی بھی جگہ پر آپ جا کر جو ہے اپنے پیسے کو نکلوا سکتے ہیں اس ویڈیو میں نے آپ کو یہی بتانا ہوتا کہ آپ نے کس طریقے سے کسی کا طریقہ پر میسیل کرنا ہے اور کون کون سے آپ کو ایس ایم ایس آتے ہیں اگر یہ تینوں ایس ایم ایس آتے ہیں تو پھر آپ نے ان تینوں ایس ایم ایس کو ہور کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے جاہو آگے سوچنا ہے کہ ان میں سے کون سا ایس ایم ایس آیا ہے اور کون سے ایس ایم ایس پر کسی ذریعہ آپ کو پیسے مل سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے گے آپ کو یہ ویڈیو اچھلے کے جو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ اس چینل پر نیز چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ اللہ حافظ